مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہیں جنگل میں ایک لڑکی سے جو زکنی ہے اور اس کے ہاتھ سے کون ٹپک رہا ہے اور وہ جنگل میں گھوم دی گئی اچانک سے کوئی اس کے موپ پر کپڑا ڈال دیتا ہے اور کوئی دوسرا انسان اس لڑکی کے سر پر زور سے وار کرو سے بہوش کر دیتا ہے نیکس سین میں ہمیں وہ لڑکی کچھ لوگوں کی بیچ بندی دیکھتی ہے جو کچھ ریچوالیا ویش کرافٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جب لڑکی کے فیس سے کپڑا ہٹا تھا تو سامنے وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھتی ہے جو نے نے خود ان لوگوں سے اسے پکڑوایا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں کو مار ڈالا تھا اور وہ اپنے ڈیڈ کو خود کو ماں کے پاس لے جانے کے لیے کہتی ہے بٹ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے انہیں مار ڈالا اپنی ایک لیڈی جو ان لوگوں کی لیڈر لگ رہے گئے وہ ایک بک سے دیکھ کر اس بچی کے ڈیڈ سے اس لڑکی کو جلا دینے کو کہتی ہے کچھ سامنے دکھاتی ہے پھر پھر بھی اس کے ڈیڈ اسے جلا دیتے ہیں اور شورٹ گن سے اس کا سر اُڈا دیتے ہیں اب نیکس سینگ میں ہم دیکھتے ہیں گروپ آف فرینڈز جہاں ڈیویڈ نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کی ایک سسٹر میا، کل فرن نیٹلی، فرنڈز ایرک اور اور لیویا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ کئی سالوں بعد اپنے دوستوں اور اپنی سسٹر سے ملائے یہ لوگ جنگل کے بیچوں بیچ اس کیبن میں اس لیے کٹا ہوئے کیونکہ میاں ہی ڈرگ ایڈکٹ ہے جنہیں پتہ نہ ہو انہیں بتا دوں کہ کیبن کہتے ہیں اٹھے لکڑی کے گھر کو جو دور دراز علاقے میں بنا ہوتا ہے اوکے بیک ٹو دا سٹوری حال ہی میں میاں ڈرگ اوور ڈوز سے مرتے مرتے بچی ہے اس لیے یہ لوگ اسے اس کی عادت بدل نے یہاں اتبانت میں لائے تاکہ وہ ڈرگس نہ لے سکے یہاں اسٹوری میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ میاں کی مام کی منٹر کنڈیشن اچھی نہیں تھی اور ان کے آخری دنوں میں میاں نے ہی ان کا خیال رکھاتا اور ڈیویڈ وہاں نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے جوب میں بیزی تھا اسے بیچ میاں ڈرگس لینے لگی تھی اور میاں ڈیویڈ کے فیملی کے لیے اس اگنوریز سے بہت ناراض بھی ہے اب وہ لوگ کیون میں جاتے ہیں جہاں میاں کو پینک اٹیک آتا ہے جو کہ یہاں ڈرگس لینے والوں کو آتے ہیں اب میاں ان لوگوں کو پتاتے ہیں کہ وہاں کسی طریقے بدبو آ رہی ہے پر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں وہاں سے بھاگلے کے لیے بہانے بنا رہے گئے تھوڑے دنے بار ڈیویڈ کے ڈاک کو وہاں سے ایک سیکرٹ بیسمنٹ ہوتا ہے یہ وہی بیسمنٹ ہے جہاں سٹارٹنگ میں اس لڑکی کو جلائے گیا تھا اب سبھی لوگ بیسمنٹ میں جاتے ہیں وہاں بیسمنٹ میں انہیں ملی ہوئی بلیاں ملتی ہیں جنہیں ٹانگا ہوا تھا مہنے ایرک کو ایک بک دیکھتی ہے جس کو پولیتین اور وائرس سے اچھے سے باندھا ہوا تھا اور یہ وہی بک ہے جس سے وہ لیڈی ویچ کرافٹ کر رہی تھی اب ایرک اس بک کی وائرس کو کٹ کر اس بک کو کھول کر پڑھنے لگتا ہے کیونکہ یہ اس کیوریسٹی کا کیا کر رہا ہے کیا ہے جبکہ بک میں ساف ساف لکھا ہے جیسے جیسے ایرک وہ شب بولتا ہے ویسے ویسے میا کے پاس کوئی آتا جاتا ہے جو آنکھیں شب بولنے پر میا کے اگتن قریب آ جاتا ہے جیسے ہی ایرک بولنا ختم کرتا ہے میا کو الٹی ہو جاتی ہے اور وہ باہر جنگل کی طرف چلی جاتی ہے وہی جنگل میں اسے کوئی نظر آتا ہے جو اسے پاس پلا رہا ہوتا ہے میا دور کر کر کے اندر جا کر کار کی چاویل آ کر کار لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے باقی سب میا کا پیچھا کرتے ہیں پر میا تیجی سے کار چلا کر وہاں سے لکھا جاتی ہے آگے جا کے اسے وہی انٹیٹی نظر آتی ہے جس سے میا کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور میا بے ہوش ہو جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ باہر عجیب سی چیزیں ہوں میں لگتی ہیں وہ ڈرکن وہاں سے بھاگتی ہے بٹ وہ انٹیٹی پیوڑوں کی برانچے اس کو کنٹرول تھا اور میا کو پکڑ لیتی ہے اور وہ انٹیٹی میا کی سب لے آتی ہے وہ مو کھولتی ہے اور مو سے کچھ بلیک لکھوڑ نکلتا ہے جو کہ میا کی مو میں ڈال دیتی ہے ڈیویڈ اور باقی لوگ میا کو دھونتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور وہ میا کو وہاں بیٹھا دیکھتے ہیں وہ اسے واپس اٹھا کر کیبن لے آتی ہے اب میا سب کو بتاتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک لڑکی دیکھی تھی اور وہ اب ان موگو تھی ساتھ یہاں ہے پر کوئی میا کی بات پر ٹرس نہیں کرتا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میا کو ٹرکس نہ ملنے کی وجہ سے ہلوسینیشن ہو رہا ہے جبکہ ہمیں ایز ویو اور سی دیکھنے کو ملتا ہے کہ میا سچ کہہ دن تھی نیکس سین میں ڈیویڈ وہاں ساتھ صفائی کرنے لگتا ہے اور اسے باہر اس کا ڈاپ مرا ملتا ہے اس پر ڈیویڈ افسیٹ ہو جاتا ہے پر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ میا نے ہی اس ڈاپ کو مارا تھا ڈیویڈ کو بھی شب ہوتا ہے کہ کہیں میا نہیں تو اس ڈاپ کو نہیں مارا اب وہ میا کو کنفرنٹ کرنے اندر جاتا ہے پر میا شاور میں ہوئی ہے اور اس نے شاور کے پانی کی سیٹنگ بوائلنگ پر رکھی تھی جس سے اس کی سکن جل رہی تھی پر وہ شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی اتنے میں ڈیویڈ دروازہ توڑ کر میا کو بچا لیتا ہے اور کار میں ڈال کر ہسپیٹل کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں ہی جس بریچ کو کھروس کرتی وہ جانے والے تھے وہ پانی میں ڈوبا ملتا ہے اور یہاں ہم میا کو ایویڈ اسمائل دیکھ دیتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ یہ راستہ اس ایویڈ انٹیٹی نے ہی بند کیا تھا اب وہ واپس کیبن آ جاتا ہے جہاں اولیویا میا کو سیڈیٹیل ٹیکر سلا دیتی ہے نیکس دیم میں ہم ایرک کو اگین بک کھول کر پڑھتے دیکھتا ہے جہاں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ پوزیس انسان پہلے جنگلوں میں فسے گا بعد میں خود پر اوبالتا و پانی ڈالے گا اور میا سیم حرکتیں کر رہی تھی ایلیک ڈیویڈ کو بھی یہ بتاتا ہے پر ڈیویڈ اس کی بات نہیں مانتا یہ سب ڈسکرشن کے پیچ میا شورٹ گن لے کے روم میں آتی ہے اور وہ ڈیویڈ کو شورٹ کر دیتی ہے پر ڈیویڈ اس سے بچ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ زکنی ہو جاتا ہے اتنے میں میا کہتی ہے کہ تم سب آج آپ مارے جاؤ لی اور بے خوش ہو جاتی ہے اتنے میں آلیویڈ اس سے گن لینے بھاگتی ہے پر میا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کھون سوڑی کر دیتی ہے آلیویڈ کسی طرح دھکا دے کر میا کو بیسمنٹ کو گرا دیتی ہے اور اہر ایک بیسمنٹ کا دور بند کر دیتا ہے اب آلیویڈ کہتی ہے کہ میا کو اتنا ایمپوسیبل تھا کیونکہ آلیویڈ نے اسے اتنا زیادہ سیڈیٹیو دیا ہوا تھا کہ کوئی بھوڑا بھی نہ اوپر دیویڈ آلیویڈ کو ایک اور دوست سیڈیٹیو کی تیار کرنے کو کہتا ہے جب آلیویڈ واشنو میں سیڈیٹیو کی دوست تیار کر رہی ہوتی ہے کہ اس اپنا میرر میں وہی ایول انٹیٹی دیکھتی ہے اب آلیویڈ میں پوزیس ٹھوپر اپنا فیس ریزر سے کار دیتی ہے اور اتنے میں ایرک وہاں آتا ہے اور دیکھ کر حیرام رہ جاتا ہے پر اچھانک آلیویڈ اس پر حملہ کر دیتی ہے اور کنش کا ٹکڑا ایرک کے چیسٹ میں گھسا کر دیتی ہے اور نیڈل سے ایرک کی آنکھ ہونے ہی والی ہوتی ہے کہ ایرک کس کو بچانے کے لیے آلیویڈ کو جان سے ہوا دیتا ہے اتنے میں ڈیویڈ وہاں پہنچ کر ایرک کی سینے سے وہ ٹکڑا نکالتا ہے اب ڈیویڈ نیڈل کو کچن سے شگر اور وoaٹر لانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ایرک کو بہن غلد لاؤس ہو جاتا ہے اور اسے اسٹیبل رکھنے کے لیے شگر اور ووٹر چل دیتا ہے جب نیڈلی شگر اور ووٹر لینے جاتی ہے تو بیسمنٹ سے اسے میہ کھڑے پیار سے بلا دی پر جب نیڈلی وہاں پہنچتی ہے تو میاں اس پر اٹیک کر دیتے ہیں جیسے میاں نیٹلی کے ہاتھ پر کارٹ گئی پر ڈیویڈ مہاں آنکر کسی طرح نیٹلی کو بچا لیتا ہے اب وہ بیسمنٹ کے دور کو زنزیروں سے لک کر دیتا ہے اب ایرک اس بک کو جلا دیتا ہے پر وہ بک جلدی نہیں ہے اس بک کے کارڈن میں جب یہ آدمہ پانچ لوگوں کو مار دی گئے تب خون کی بارش ہوگی اور ہیل سے امامی نیشن دردی پر آئے گا اور اگر یہ سب روٹنا چاہتے تو اس پوزسٹ انسان کو زندہ جلانا ہوگا یا زندہ زمین میں گارنا ہوگا یا اسے ٹکوروں میں کھٹنا ہوگا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹلی کا ہاتھ سرنے لگ گیا اور وہ بھی پوزسٹ ہونے لگی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیٹی اسی کو پوزسٹ کر سکتی جو اس کے فیزیکل کونٹیکٹ میں آئی ہو اسپیسیفکلی کھون سے ریلیٹڈ جیسے کی اور نیٹلی کو بائٹ کیا تھا یہ بات نیٹلی کے سمجھ میں آگئی تھی اور وہ اس سے بچنے کے لیے وہ اپنا ہی ہاتھ کارٹ دیتی ہے پر جب نیٹلی یہ کر رہی تھی تو وہ انٹیٹی بیسمنٹ سے جھاکتے اسے یہ سنڈا کرنے کیل کہتی ہے اب ڈیویڈ اور ایرک وہاں پہنچ کر نیٹلی کا کٹا ہاتھ دیکھتے ہیں اور اسے بچانے کے لیے اس کی پٹی کرتے ہیں تاکہ بلڈ لاؤس نہ ہو اب وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس انٹیٹی کو کیسے روکا جائے پر اتنے میں نیٹلی وہاں آتی ہے جو کہ اب پوسیسٹ ہو چکی ہے کیونکہ ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی وہ اس شیطان کو روک نہیں پائی اب وہ ایرک اور ڈیویڈ پر حملہ کر دیتی ہے وہ ایرک کو ماننے ہی والی ہوتی ہے کہ ڈیویڈ نیٹلی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اب ڈیویڈ ایرک کو کارنے بیٹھاتا ہے اور گھر جلانے کے لیے سب جگہ پیٹرول چھڑکی رہا ہوتا ہے کہ میہ ڈیویڈ کو بچپن کا وہ سکرانگ گاتی ہے جو ان کی امام بچپن میں ان کے لئے گاتی تھی اس سان سے ڈیویڈ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ میہ کو بچانے کا فیصلہ کرتا بہت لائٹنگ ہوتی ہے جس سے پیر اپنی آنگ لگ جاتی تب ہیڈ ڈیویڈ کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ وہ اپنی سسٹر کو زمین میں گار کر مار دے گا اور بعد میں الیکٹر شوک دے کر بچا لے گا وہ سب تیاری کر لیتا ہے اور بیسمنٹ پہ جا کر میہ کو پکڑنے لگتا ہے جہاں میہ ڈیویڈ کو پانی میں لگ کر مارنے لگتی ہے کہ اچانک وہاں ایرک آ جاتا ہے اور میہ کی سر پر وار کر اسے بیوش کر دیتا ہے پر ایرک بہت زیادہ انجر تھا اس لئے وہ مر جاتا ہے اور ڈیویڈ میہ کو دفنانے لگتا ہے کہ میہ ڈیویڈ سے ایموشنل باتیں کرنے لگتی ہے اور ڈیویڈ اس کی نہیں سنتا اور اسے دفنان دیتا ہے اب وہ واپس اسے باہر نکالتا ہے اور اسے ایلکٹر شوک دے کر واپس زندہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور آنکھیں خرم میہ کو بچا لیتا ہے اب وہ ڈیویڈ کو تھینکس کر دیا پر اچانک ایرک وہاں آ جاتا ہے جس پر اب وہ شیطان سہور ہے میہ تو بچ چلتی ہے پر وہ خود مر جاتا ہے اور یہی یہ موویڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ شیطان نے پانچ آتماؤں کو پوزسٹ کر دیا تھا اور اب کون کی بارش ہوتی ہے اور زمین سے نکلتا ہے ابومینیشن جو کی ہیل سے نکلتا ہے وہ میہ کو مارنے کے لیے اس پر جیو گرا دیتا ہے جس سے میہ کا ایک ہان پوڈی سے الگ ہو جاتا ہے پر میہ کسی طرح سے چین سو سے ابومینیشن کے ٹکڑ ٹکڑے کر دیتی ہے جس سے اپومینیشن دھیرے دیرے نرک میں واپس چلا جاتا ہے اور بارش پر رکھ جاتی ہے اب صبح ہوتی ہے اور میہ جنگل سے باہر جانے لگتی ہے اور مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے یہ ہے ایول ڈیڈ مووی جو دوہزار تیرہ میں آئی تھی اس مووی کے تین پارٹ آلڈر کی بن چکے ہیں اور ایول ڈیڈ پر بنی ہے میری سب سے زیادہ فیورٹ مووی میلا کی اس کی نئی مووی تھوڑے دنوں میں ریلیس ہونے والی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پر اس مووی کے سینس میں تھوڑا زیادہ خون خراب ہے اگر آپ خون خرابہ سہن کر پائیں تب ہی دیکھے گا ادروائز آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا اور رات کو آرام سے سوئیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی کرنا پڑتا ہے خود کا پرموشن